بسکر آپ دیکھ رہے ہیں جمہو پریورتن اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ مہرہ اس وقت ہم موجود ہیں سہار علاقے میں اور بتا دیں آپ کو کہ شیر کوٹلا پنچائت کے لوگ جو یہاں پر درنا لگا کر پچھلے 19 دن سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لگبن نو دنوں سے وہ بوکھرتال پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مائننگ بیوہ کے خلاف یہ درنا پردرشن اور یہ بوکھرتال پچھلے نو دن سے جاری ہے بتا دیں آپ کو کہ یہاں پر جو ہے مائننگ بلوگ جو ہے وہ بنایا گیا ہے رہائشی علاقے میں اور یہ لوگ جو ہے اب مانگ کر رہے ہیں اس مائننگ بلوگ کو آگے کہیں جو ہے یہاں پر شفٹ کیا جائے لیکن ابھی تک ان لوگوں کی مانگ جو ہے پوری ہوتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے جس کے کارن یہ لوگ جو ہے پچھلے نو دن سے بوکھرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سر پنچ صاحب جو یہاں پر ہے یہاں پر موجود ہے انہی کے ساتھ یہاں پر ستھانی لوگ جو ہیں یہاں پر درنا پردرشن یہاں پر لگاتار کر رہے ہیں اور انہی سے جانیں گے سر کتنے دن سے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ایڈمیسیشن کی طرف سے یہاں پر کوئی آیا ہے آپ کی سوڑ لینے کے لیے سر پردھم میں جمہو پریورتن نیوز کا جہاں آنے پر دھنے بات کرتا ہوں اور ہمارا آئی جو دھرنا پردرشن ہے وہ آئی سترمے دن پہ ہے اور نومہ دن ہمارا آئی جو ہے وہ چین ہنگر سٹرائک پہ ہے بڑے دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ ہم کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آئی سترہ دن ہو گئے ہیں ایڈمیسیشن کی طرف سے جہاں پر کوئی بھی جہاں ہماری سودھ لینے نہیں آیا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی تکلیف کیا ہے انہیں پریشانی کیا ہے اور جا کے ہم ان سے جا کے ملیں اور ان کا حال چال جانے اور ان کی تکلیف کو سمجھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جہاں آئے میں کوئی اکیلا نہیں بیٹھا ہوں میرے ساتھ میری پی آر آئی پوری بیٹھی ہے جہاں کٹھیڑا پنچیت کے لوگ بیٹھے ہیں جہاں بھیڑ بلوڑ کے پنچیت کے لوگ جہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگیٹ پنچیت کے لوگ جہاں بیٹھے ہیں جہاں ہمارے ساتھ چک لشپور سے بھی رکھ لشپور سے بھی لوگ جہاں بیٹھے ہیں اور پورا ہمارا جہاں گاؤں ہیں جو پوری پنچیت کے لوگ جہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس لیے بیٹھے ہیں جہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں جہاں کوئی ایسا شو دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں ان کو تکلیف ہے ان کو درد ہے ان کا جو دکھ ہے وہ سرکار سنے سمجھے اور حل کرے ان کی تکلیف یہ ہے کہ جو مائننگ ڈپارٹمنٹ نے سہار کھڑ گاؤں شیر کوٹلا میں جہاں ایک بلاک انہوں نے ایڈینٹیفائی کر کے بنا دیا ہے اس کے لیز پہ دے دیا ہے اور وہ ایسی جگہ پہ ایڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جہاں ریجیٹنشل ایریا ہے دونوں طرف سار کھڑ کے کیونکہ میری پنچیت کے چار ریونو بلز ہیں دو سار کھڑ کے اس طرف ہے دو سار کھڑ کے دوسری طرف ہے اور دونوں جو ہیں وہ کنارے پر بسے ہوئے ہیں جب یہ کھدائی کریں گے جہاں سے اپنے مائننگ منرل اٹھائیں گے تو یہ سبابے کہے کہ خڑ گہری ہو جائے گی جب گہری ہوگی خڑ تو یہ جو پہاڑیاں ہیں جہاں دائیں واہیں ہے پہاڑی لاکھا جے اور پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ بسے ہوئے ہیں نیچے ڈھلان میں لوگ بسے ہوئے ہیں اور یہ پہاڑیاں کھسکیں گی کیونکہ کچھی پہاڑیاں ہیں جب خڑ میں گہرائی ہوگی تو جو پہاڑیاں ہیں یہ سیدھی خڑ میں آ جائیں گی ان کی سلائیڈی ہوگی اور ان کے جو مکان ہیں جو لوگ جہاں فیملیاں رہ رہی ہیں اس ساری کی ساری سار کھاڑ میں سمائے جائیں گی جنتہ وہ ہے تکلیف وہ ہے کہ ہمیں ساڑھے سات کروڑ میں مائنی ڈپارٹمر اور پرشاہشن سرکار نے جو ہے مل کے یہ بیچ ڈالا ہے لوگوں کو جب یہ بلوک ایڈنٹیفائی کیا گیا تو کیا جو انہوں نے دیکھا علاقہ کس طرح کا دیکھا انہوں کو بھی بتا تھا ہم آپ کے مہادیم سے بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں نے چاہے وہ ریونی ڈپارٹمنٹ تھا چاہے مائننگ ڈپارٹمنٹ تھا انہوں نے بھینا کسی کو بشواس میں لیے لوکلز کو پنچیت کو یہ کیسے انہوں نے جہاں یہ ایڈنٹیفائی کر دیا کیونکہ سہار کھاڑ جو ہے میری پنچیت میں یہ کوئی وارہ کلو میٹر کی لیندھ میں ہے ہائی وے سے لے کے کٹھیڑا تک اور جہاں دونوں طرف ہمارے گاؤں بسے ہوئے ہیں اور یہی ایک سٹیچ ہے جہاں پہ انہوں نے بلاک بنایا ہے بارہ مہینے پانی رہتا ہے اور یہی پانی جو ہے جو زمینے ہیں لوگوں کی تھوڑی تھوڑی زمینے ہیں وہ بھی کھاڑ کے کنارے پر ہیں دونوں سائیڈ وہاں وہ سنچائی کرتے ہیں وہاں وہ پیڈی دھان لگاتے ہیں اور وہاں ملٹی کراپ جو ہے ہماری وہ کراپس ہوتی ہے ایک تو وہ دھان لگائیں گے اس کے بعد میں گھون مکی اور اس میں وہ جیدہ سبجیاں جو ہیں وہ ہر پرکار کی سبجیاں لگاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں ہر گھر میں ہر فیملی نے اپنی کھیت میں جو ہے دو دو تین تین کنال پنیری جو ہے پیاز کی لگائی ہوئی ہے وہاں پیاز لگنا ہے جہاں اتنی جہاں بمپر جو ہے جہاں سے اس کی کراپس ہوتی ہے اس کی پیاز کی کہ یہ لوگ اس پہ اپنی روجی روٹی جو ہے اسی پہ چلاتے ہیں اپنا پریوار اس پہ چلاتے ہیں کیونکہ اس کے ہر گھر میں ایک ایک کنگاں بنایا ہوا ہے بیل بنایا ہے چھوٹے چھوٹے بیل بنایا ہے ہم نے جو پنچیت کی طرف سے پندرہ سولہ جو بیل ہیں وہ ہم نے رینوویٹ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ان لوگوں نے وہاں وہ ایک تو وہ پینے کا پانی وہ ہی ہے ان کو اور دوسرا جو سبجیوں کے لیے کھیٹی کے لیے وہ ہی پانی استعمال کرتے ہیں جب یہ خڑ گہری ہوگی باٹر لیبر نیچے چلے جائے گا اور یہ سارے کے سارے کنگیں جو ہیں جو ڈرائی ہو جائیں گے یہ سوک جائیں گے اور جو ان کی زمینیں ہیں ساری بنجر ہو جائیں گی ساتھ ساتھ میں جہاں فاریسٹ ہے یہ ساتھ میں یہ دیکھو روڈز کے ساتھ ٹوٹل کوئی ایک سو میٹر کی ڈسٹنس پہ ہے جہاں یہ سپارٹ بنا ہوا ہے تو میری فاریسٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی میری جو ہے وہ روکیسٹ رہے گی ان سے بھی نویدن ہے کہ وہ بھی اس پہ تھوڑا بیچار کریں دیکھیں نہیں کیا تو یہ فاریسٹ جو ہے سارا ڈیمز ہو جائے گا کہوں کوئی کچھے پہاڑ ہیں یہ سب چلے جائیں گے کھڑ میں کھڑ کی دوسری طرف یہ رہائشی علاقہ ہے وہ لوگ بھی کھڑ کا استعمال کرتے ہیں آواجہی کے لیے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر کل کو مائننگ شروع ہوتی ہے تو کافی زیادہ یہاں پر کھڑے پڑ جائیں گے ان لوگوں کو بھی کتنی آواجہی میں مشکل ہوگی ہاں بلکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ میرے دو گاؤں جو ہیں وہ سہر کھڑ کے اس پارے ہیں کڑیار اور کمالا ان کے جہاں کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے اس کھڑ کے بیچ میں وہ جہاں پیدل آتے ہیں اور جہاں ہی اسی راستے سے بیچ میں سے وہ نکلتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے تو پکٹنڈیاں بنائی ہیں جب برسات آتی ہے وہ بھیج آتی ہیں اور پھر بناتے ہیں پھر آتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ یہاں یہ سکول ہے اس ساتھ میں جو پیپل کا پیڑا ہے نا اس کے ساتھ ہے میڈل سکول جہاں سے کوئی ڈیڑھ سو میٹر کی دوری پر سپارٹ سے اور جے لوگ جب ان کا جہاں پر کھدائی کریں گے یہ سار کھڑ کے بیچ میں تو ان کے راستے سارے بند ہو جائیں گے کیسے آئیں گے ان کے جو فیملیاں ہیں کہیں جانا ہے انہوں نے تو گاڑی جہاں سے لیتے ہیں کنیکٹیویٹی جہاں سے گاڑیاں لیتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا ان کے پشو ہیں جو وہ بھی جہاں پہ سار کھڑ کے بیچ میں انہوں لوگوں نے رکھی ہیں بیڑ رکھی ہیں بکریاں رکھی ہیں گوڑے رکھی ہیں بینسے رکھی ہیں گائیں رکھی ہیں وہ سار کھڑ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو جہاں پہ گھڑے ڈال دیں گے تو آپ کو پتہ ہے رابی میں کیا حال کیا ہے اس کو تو چھلنی کر دیا ہے نا اس کا سینہ جو ہے وہ چھلنی کیا ہوا ہے اس میں تو سو سو فٹ جو ہے وہ نیچے پندرہ پندرہ بیس بیس یہ تو ہم نے بات کر دی پنچائد کی کہ یہاں پر ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ان کو نہیں بتایا گیا تو کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑ کے ساتھ جو لگتے مکان ہیں کیا ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا گیا کیا ان لوگوں کو تو بیس باس میں لینا چاہیے تھا ان کو تو بتانا چاہیے تو ہمیں تو پتا تھا بلکل کناری پر یہ لوگ بسی ہوئے ہیں کل کو مائننگ ہوتی ہے کل کو اس کے بعد پانی آئے گا تو کتنا خطرہ جو ہے ان لوگوں کو ہے یہاں جو کھو جے بہی جائیں گے خطرہ کے جے کیونکہ ان کا بیوشی جو ہے وہ جو دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ سار کھاڑ جو جب خدائی کریں گے تو یہ موت کا کنگا ہے ہمارا جو بیوشی ہے یہ موت کا کنگا ہے تو کیا سرکار کیا چاہتی ہے کہ لوگوں کو مانم کو زیوت رکھنا ہے جہاں ان کو مارنی کی کوئی پلاننگ ہے تو میں پھر آپ کے مہادیم سے پرشاہ شکریہ ایک میرا آخری سوال آپ سے رہے گا کہ کھڑ جو ہے پیشے تک یہ کھڑ اور یہ جو یہ علاقہ ہے بات کریں تو یہ ریزیڈنچل ایڈیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو بلوگ کو چینگ کر کے کہیں اور شفٹ کر دینا چاہیے تھا یا پہلے جو اڈینٹی فائے تھا وہ اچھی طرح طرح سے وہ دیکھا جائے تاکہ یہ علاقہ رہائشی بچ جاتا کہیں اور جو ایسی شفٹ کیا جاتا دیکھئے ہم مائننگ کے خلاف نہیں کیونکہ ڈولمنٹ کے لیے اور کنسٹرکشن کے لیے چاہے وہ نیزی ہے چاہے وہ سرکاری ہے اس کے لیے ریتہ بجری پتھر چاہیے چاہیے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو شفٹ کیا جائے جہاں کوئی ریزیٹنچل ایڈیا نہ ہو ریہاشی لاکہ نہ ہو جہاں پہ ایگری کرچر لینڈ نہ ہو جہاں پہ کوئی پانی کا کوئی کسی کو نقصان نہ ہو وہاں پہ لے جائے سہار کھاڑ بہت تو ہمیں کوئی افجیکشن نہیں ہے لیکن جہاں جو ہے ہمیں جہاں ہونے سے یہی ہے کہ ہمیں موت نجر آ رہی ہے اس لیے ہم پرشاشن سے آپ کے مادہم سے نبیدن کرتے ہیں خاص کر ڈپٹی کمیشنر جو کہ اس کے منرل مائننگ کے جو چیئرمین ہے وہ تو ان سے ہماری دوبارہ اپیل کرتا ہوں میں بار بار یہی کرتا ہوں کہ فیصلے کے ایوار گلت ہو جاتے ہیں تو وہ گلت اس لیے ہوتے ہیں کہ جنتہ کے حیط کے لیے نہ ہو جنتہ کے نقصان دے کے لیے ہو مانم کے جان کے خطرے کے لیے ہو ان پر پنے برچار کرنا چاہیے اور انہیں رد کر کے تو تاکہ لوگوں کا جو نقصان ہونا ہے جہاں ان کو جو موت سامنے نجر آ رہی ہے اس سے وہ بچ سکیں تو اسے جہاں کے بجائے کہیں دوسری جگہ آپ شفٹ کر دیں سار کھڑ میں ہم نہیں بولیں گے پہ تو آپ نے بنایا سار کھڑ بہت بڑی کھڑ ہے میری بارہ کلو میٹر ہے کھڑیں آپ اسی جگہ پہ لے جائیں جہاں لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو تو ابھی ہمارے ساتھ سہار پنچائد کے سرپانچ پولی سنگ جو مجھو تھے انہوں نے صاف طور پر یہی کہا ہے کہ جو کھڑ جو ہے کافی لمبی کھڑ ہے اور جو انہوں نے ایری ایڈینٹی فائی کیا یہ رہائشی علاقہ ہے چاروں اور سے لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں چاروں اور سے یہ رہائشی علاقہ ہے لوگوں کے گھر جو ہے یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور صاف طور پر یہ دو لوگ جو ہیں یہاں پر آج بھوکھرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی پوشش کریں گے صاحب کیا نام ہے اور کیا مسئلہ ہے آپ کا میرا نام ہر نام سنگ آج بھوکھرتال دے بیٹھے دیو کہ یہ دیو کہ گلت کیتا جو بھی کیتا ہے بیٹھے بھوکھرال تواری جمین کیے نہ لگ دیتے کھنے لگ دیتے جمینوں ساری سارے سارے لگ دیتے تکی نہیں مسئلوں نہیں کال کیلے مائننگ جیدے مسئلوں بڑی ہے مسئلوں بڑی ہے مسئلوں بڑی ہے تاں ہی بٹھے یہ پوکھرال لوگ کیوں بٹھے ہیں یہ ٹھیک ہوڑا ہے یہ نہیں دوسرے شکسی ہیں آج بھوکھرتال پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کتنا کتنا کشت ہو رہا ہے آج یہاں پر بیٹھنے ہمیں بہت کشت ہو رہا ہے بیٹھنے سے کیونکہ ادھر ماننگ ہو جائے گی ہمارا پریبار برباد ہو جائے گا تو آپ سے نویدن ہے کہ یہ ماننگ ہے کہیں دوسری جگہ شفٹ کی جائے ہمارا جمین پورا خراب ہو جائے گا ہمارا آنا جانا اور ادھر ادھر کو پار جانا کمالا میں جانا کمالا کے بچے ادھر پڑتے ہیں وہ کیسے آئیں گے ادھر بڑے بڑے خڑے پڑ جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی ہم اپنا دھانا ختم نہیں کریں گے ہم مارا جائیں گے میٹے جائیں گے ہم نہیں اٹھیں گے سنا آپ نے کہ یہ جدی لوگ ہیں لوگ اب جد پر اتر آئے ہیں اور لوگ demand کر رہے ہیں کہ mining block جو identify کیا گیا ہے اسے کہیں اور شفٹ کیا جائے کیونکہ residential area ہے صاف طور پر یہ لوگ جو ہیں آج پیشنے نو دنوں سے بھو کرتال پر بیٹھے ہوئے پنچائد کے لوگ جو ہیں اب زد پر اتر آئے ہیں اور جن لوگوں کی زمین کھڑ کے ساتھ لگتی ہے ان لوگوں کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جب block بنایا گیا تو انہیں confidential میں نہیں لیا گیا اور کافی یہ گمبیر بات ہے اور کہیں نہ کہیں اسے ہم گوٹالا بھی کہیں گے کہ گوٹالا کہیں نہ کہیں اس پر بھی ہویا اس پر بھی جو department کی منچہ ہے جو ہمیں صاف طور پر صحیح نہیں لگتی ہے کیونکہ جہاں پر mining ہونی ہے وہاں پر لوگوں کو confidence میں نہیں لیا گیا ہے اور ان لوگوں کا بھی صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جد پر اتر آئے ہیں نہیں اٹھیں گے اور جب تک mining بیواغ یا انہیں administration جو یہاں پر کرمی ہے یہاں پر نہیں پہنچتے ہیں جب تک ان کی مانگوں کو fulfill نہیں کیا جائے گا تب تک یہ لوگ اسی طرح پر درنے پر ترشن پر بیٹھے دیں گے